آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ اپنی بنجر زمین کے اوپر سفیدے کی فارمنگ کر کے سالانہ لاکھوں روپے کی ارننگ کر سکتے ہیں تو ویورز دیکھیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تقریباً تین ماہ کے پودے ہیں تین ماہ پہلے لگائے تھے جو کہ بور کر کے پیٹر سسٹم سے اس کو پانی لگایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ بلکل ریت والا علاقہ ہے اس زمین کے اندر بلکل بھی مٹی نہیں ہے تو یعنی یہ جو زمین ہے اس کے اندر چنے اور گوارے کے علاوہ اور کوئی فصل نہیں ہوتی اس سے بہتر ہے کہ آپ سفیدے کے درخت کی فارمنگ کریں یا پچھلی جو ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ خگل کی فارمنگ کریں خگل کی فارمنگ کر کے اس سے جتنی ارننگ ہوتی ہے وہ میں نے پہلے بھی لوگ میں بتا دیا تھا تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سفیدے کی جو فارمنگ ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو خگل اور سفیدے کا جو وہاں سے ہم پنیری لیں گے اس کے جو پودے لیں گے چھوٹے تو ان کا اور خگل کا تقریباً سیم ریٹ ہے تو آپ دیکھیں یہ جو سفیدے کے پودے ہیں یہ ایک کنال کے اندر زیادہ لگتے ہیں خگل کا جو درخت ہے وہ ستر سے نوے پودے تک آپ ایک کنال کے اندر ایڈ کر سکتے ہو لیکن سفیدے کے جو پودے ہیں چونکہ اس کی پھلاوٹ بہت کم ہوتی ہے یہ سیدھے سیدھے پیس ہوتے ہیں بڑا جب یہ درخت ہوگا تو اس کا ایک ہی تنہ ہوگا جو پاپولر کے درخت کی طرح ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی جو ڈسٹینس ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ ایک درخت سے دوسرے درخت کا جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً تین فٹ ہے آپ تین فٹ سے چار فٹ تک رکھیں تو یہ کیمرمین اگر آپ کو دکھائیں یہ نالیاں بنائی ہوئی ہیں نالیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ایک نالی سے دوسری نالی کا جو ڈسٹینس ہے جو فاصلہ ہے وہ تقریباً چھے سے سات فٹ ہے درخت سے درخت کا جو نالی کے اندر سیدھے لگے ہوئے ہیں وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کا فاصلہ تین سے چار فٹ رکھیں اور نالی سے نالی کے اندر درخت کا فاصلہ آپ رکھیں چھے سے سات فٹ بھی رکھ سکتے ہیں پانچ فٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اس طرح فارمنگ کر کے آپ اس کو بہت ہی زبردست اپنی بنجر زمین سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی جو زمین ہے وہاں پر اگر آپ میں کپیسٹی ہے تو آپ سولر سسٹم لگویں اس کو ڈریپ کرنے کا اگر آپ کی یہ بھائی اگر دکھائیں یہ دیکھیں ادھر ہمارے جی جگہ پر ہم کھڑے ہیں ایک سائیڈ پر بلکل ٹیلے ہیں بلکہ کچھ چنے کی فصل بھی بھی جائی کی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اوپر نیچے کافی اونچے اونچے ٹیلے بھی ہیں جو جگہ اس ٹیلوں کے درمیان کے اندر سے سیدھی تھی وہاں پر یہ سفیدے کی فارمنگ کی ہے اور ہماری ان سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ان کا پروگرام ہے وہ ان ٹیلوں کے اوپر بھی سفیدے کی فارمنگ بھی کریں گے اور یہ ساتھ میں اگر بھائی آپ کو دکھائے تو کھگل کی فارمنگ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری جو زمین تھی یہ تقریباً سات سے آٹھ اکڑ کے اوپر سفیدے کے درخت لگائے ہیں انہوں نے ابھی اور سیدھی سیدھی زمین تھی جو پیٹر انجن سے پانی لگا کر نالیوں کے ذریعے ان کو سراب کر سکتے ہیں تو یہ جو ٹیلے ہیں ان کے اوپر اگر وہ کھگل کی ککر کی اور جتنے بھی ہمارے ادھر گرم علاقے کے اندر درخت ہو سکتے ہیں مثلاً پاپولر ککر شرین اور دریغ بکائن وغیرہ بیر وغیرہ تو ان کی وہ فارمنگ کریں گے مکس درختوں کی تو پھر ان کا کہنا تھا کہ ہم ادھر سولر سسٹم لگا کے ادھر ڈریپ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں ڈریپ اگر ڈریپ سسٹم ایسی جگہ پر لگایا جاتا ہے جہاں پر زمین ہموار نہ ہو اونچی نیچی زمین ہو وہاں پر آپ ڈریپ سسٹم لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ سولر سسٹم لگا کر ایسے ہی نالیوں کے ذریعے آپ اپنے پودوں کو سراب کریں ان کی جو نشن اما ہوگی وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوگی تو ویورز ہمارے پوچھتے ہیں کہ سفیدے کی جو فارمنگ ہے اس کے اندر ہم خاد وغیرہ لگا سکتے ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ ڈی اے پی لگا سکتے ہیں جب یہ تھوڑا سا چلنا شروع ہو جائیں یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ اب جب یہ لگائے تو یہ یہاں تھا اب یہ اس نے نئے پتے نکالنا شروع کر دی ہیں تو اب آپ اس کو سونا یوریا لگا سکتے ہو تھوڑا تھوڑا ایک ایک پودے کے اندر یا پھر کسی ڈرم کے اندر گھول کر وہ آپ مین نالے کے اوپر جہاں سے پانی مین جہاں سے نکاس ہوتا ہے وہاں پر بلکل حل کسی اس کی جو وال ہوتا ہے اس کو کھول کر رکھیں وہ خود بخود پانی کے اندر انرجائز ہو کر تمام آپ کے پودوں کو وہ خاد لگے گی تو اس کو سپرے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ خود اپنی جڑے مضبوط کرتے ہیں اور اپنے تنے کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ سفیدے کا جو پودہ ہے یہ تقریباً چار سے پانچ سال کے اندر تقریباً پانچ سے دس منطق کی اس کی ایوریج ہے تو اس کا یہ سیسٹم ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ اس کو کٹوا کر بیچ دوگے تو پھر اس کے بعد یہ جب دوبارہ فوٹ کرے گا تو پھر اس کے تین تین چار چار تنے اور جو دوسری فوٹ ہوگی پہلی مرتبہ آپ نے کٹ کر یہ بیچ دیئے چار سال کے بعد اس کے بعد جب یہ دوبارہ فوٹ کرے گا تو ڈبل اس میں سے تین تین چار چار پانچ پانچ تنے بھی نکلیں گے اور وہ بہت تیزی سے چونکہ وہ اپنی جڑے پانی تک گہرائی میں لے جا چکا ہوگا جو نیکسٹ اس کی فوٹ ہوگی وہ بہت ہی تیزی سے ہوتی ہے اور دو سے اڑھائی میکسیمم تین سال کے اندر وہ تیار ہو جاتی ہے جب پھر آپ اس کو بیچیں گے پھر وہ تیسری مرتبہ جو فوٹ ہوگی اس کے پانچ پانچ تنے نکلیں گے تو تیسری سے چوتھی جو فوٹ ہوگی اس میں آپ اس کو جڑوں سے نکلوا دیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ ارننگ دینے والا بزنس آئیڈیا ہے بنجر زمین چونکہ سستی مل جاتی ہے آپ زمین ایسی خرید کریں جو بنجر ہو جہاں پر کوئی فصل وغیرہ نہ لگاتا ہو تو آپ وہاں پر زمین خرید کر کے یا وہ لوگ جن کے پاس زمین ہے اور فصل بھی نہیں اگا سکتے تو آپ کے لئے یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی زمین کو ایسے نہ رہنے دیں یہ فارمنگ آپ ضرور کریں تو سفیدے کے درخت یہ پودے کا جو ریٹ ہے وہ ایک روپے سے پانچ روپے تک ہے یہ جو اس سائز کا پودہ ہے یہ تقریبا پانچ سے چھ روپے میں مل جاتا ہے تو آپ یہ لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے رزق کے اندر رزق حلال کے اندر خیر و برکت اتا فرمائیں ویورز آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی کی فارمنگ جو کہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ تو مجھے دیجئے گا اجازت ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات